بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ایس پروگرام ڈیگری کے ساتھ میں ہوں احمد پر ویس ہمارے آج کی مہمان ہے آمنا زفر چیما صاحبہ شیئے اس چیف اگزیکٹیو آفیسر پنجاب بورڈ افنیسمنٹ انٹریڈ آئی ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی مادم پنجاب بورڈ افنیسمنٹ انٹریڈ پہ بیٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کے منڈیٹ سے اگر ہم شروع کریں بات تو اس کا منڈیٹ ایکچلی ہے کیا جی یہ ایک پروموشن ایجنسی ہے اس کا منڈیٹ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب کا جو انویسمنٹ کلائیمٹ ہے اس کو انہانس کرنا ہے اس کو بڑھانا ہے آپ نے فورن انویسمنٹ بھی لے کر آنی ہے اور آپ نے جو بزنس کلائیمٹ ہے اس کو آگے اس کا جو پلیٹ فورم اس کو انکریز کرنا ہے باہر سے جتنی انویسمنٹ آئے گی خوشحالی آئے گی اور منڈیٹ میں ایک جو بہت امپورٹن چیز ہے جو کہ کچھ تھوڑی سی اگنور ہو گئی تھی کہ فسیلیٹیشن بھی ہم کریں کیونکہ جو باہر سے انویسٹر آتے ہیں ان کو آپ کے پولیسیز کی ریگولیشنز کی اتنی نو ہاؤ نہیں ہوتی سیکنڈلی ان کا پرابلم ہی ہوتا ہے کہ وہ اتنے کم عرصے کے لیے آتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ جی آپ ایک دپارٹمنٹ سے دوسرے میں جاتے رہیں تو ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اب ہم نے پوری ایک ٹیم سیٹ اپ کر دی ہے الحمدللہ اس سے یہ ہوگا کہ پیوٹ میں ہی ان کے سارا ریجسٹریشن پروسس ہو جائے گا اس سے تاکہ وان وینڈو آپ پیوٹ بنایا کب گیا تھا پیوٹ بنایا گیا اچھے جی ٹو زیرو زیرو نائن میں اب آلموسٹ ٹوزن سکسٹین اب اس وقت سات سال ہو گئے ہیں اور ابھی بھی آپ چیزیں سیٹ اپ اب کر رہی ہیں اب چیزیں سیٹ اپ ہو رہی ہیں تو پیچھلے سات سال میں ہوتا کیا رہا ہے نہیں جی سیٹ اپ تو چیزیں تھیں پیچھے بٹ وہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیئر یا سی او آتے ہیں ان کا اپنا ویشن ہوتا ہے اور وہ اپنے طریقے سے کام لے کر آگے چلتے ہیں میں نے آ کر ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے چھے ہفتے میں میں نے سٹڈی کیا ہے پورے پہلے زیرو نائن سے لے کر کہ ادارے کو کہاں کہاں لے کر چلنا ہے اور دوسری یہ بات کہ جو ڈائنیمک زیرو نائن میں تھے وہ آج فرق ہو گئے ہیں اب سی پیک سائن ہو گیا ہے فوراں ہمارا لائن آرڈر سیچویشن بہتر ہو گیا ہے ضرب اصب سے دنیا میں ایک کلیریٹی آ گئی ہے کہ جو ٹیرری سیچویشن پچھلے پانچ سال تھی وہ اب نہیں ہیں تو اس وجہ سے انویسمنٹ اپورچنیٹیز میں یہ فیل کرتی ہوں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اسی طرح پیبیٹ کا جو کام ہے یہی کام ہماری انڈسٹریز دپارٹمنٹ بھی کرتی ہے there is an investment department government of Punjab there is a commerce department یہ overlap نہیں ہے نہیں نہیں بالکل نہیں اور ہم انڈسٹریز کے ہی under fall کرتے ہیں انڈسٹریز کا کام تو یہ ہے کہ to look at the existing انڈسٹریز ان کے problems ان کے issues ہمارا کام ہے promote کرنا انڈسٹریز کے ساتھ ہی شامل ہے جی ساتھ ہی شامل ہے but it's a separate department انڈسٹریز کا کام انڈسٹریز کا کام انڈسٹریز کو promote کرنا نہیں ہے ان کا کام یہ ہے کہ دیکھنا اس کے بلاہ و بیبوت کو دیکھنا دیکھنا کہ وہ in compliance ہے with all the policies and rules and regulations ان کا کام باہر جا کے اس کو promote کرنا نہیں ہے وہ different mandate ہے investment کے جب آپ بات کرتی ہے is that only foreign investment کہ اس میں ہم local investment کو بھی شامل کرتے ہیں absolutely یہ تو جی ہر CEO کا vision ہوتا ہے اور local آپ کے mandate میں کیا ہے to facilitate local investors and to attract domestic investment absolutely یہ جی ہمارا تین چیزوں پہ ہم زیادہ focus کر رہے ہیں اس وقت کہ ایک تو foreign investment لائے جائے پھر local کے بھی دیکھا جائے جو issues اور problems ہیں وہ کیا ہیں ان کو بڑھایا جائے کیونکہ دیکھیں long term sustainable تو local economies ہی ہیں باہر کے لوگ آئیں گے اپنا invest کرے اور پھر چلے جاتے ہیں لیکن جو جنہوں نے یہاں رہنا ہے ان کے اگر ہم بڑھائیں گے investment climate کو تو اس سے far reaching effects سائیں گے it's a more sustainable then why is it کہ پیوٹ کی جب ہم آپ کی کوئی دیکھتے ہیں activities they're always focused on attracting foreign investment نہیں ایسا نہیں جی ہماری activities دوسری بھی ہے ہم نے پورا پہلے آتے ہی chambers کو وزٹ کرنا شروع کر دی ہے ابھی ہمارے پاس فیصلہ باد textile والے بھی آئے ہوئے تھے ہم ان کے issues کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان میں خود خاص طور پر میں کیونکہ being a female ہم start کریں woman entrepreneur facilitation desk اس کا ہوگا کہ جو خواتین ہیں جن کی excess نہیں ہے to rules and regulations جن کو پتا نہیں چھوٹی کے ان کو کیسے بڑھانا ہے اور جو کام کرنا چاہتی ہیں ان میں skills ہیں لیکن ان کے پاس platforms نہیں ان تک district level پہ یہ آواز پہنچانا اس پہ بھی ہم کام شروع کر رہے ہیں تو بالکل ہمارے انڈر سارا آتا ہے اور اپنی اگر ہم ease of business اپنے investors کو نہیں دیں گے اپنے businessman کو نہیں دیں گے تو ہم باہر سے کیسے attract کر سکتے آپ کی کمپنی جو ہے اس کا management and control ویسٹ in its board of directors جو board اس کا ہے اس board پہ کون کون لوگ ہیں جی board is a mix board میں private sector کے لوگ ہیں کراچی کے industrialist بھی ہیں پنجاب کے بھی ہیں فیصلہ باد chamber of commerce کے president ہیں lahoud chamber of commerce کے president سرکاری لوگ بھی ہیں سرکاری سرکاری ہو پایا ابھی تک انہی لوگوں کی وجہ سے چیزیں نہیں ہو پا رہی نہیں یہ ایک misconception ہے اس طرح بالکل نہیں میں فیل کرتی میں باہر رہ کر آئی ہوں دس سال اور جو officers ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں یہ بالکل اور سب نے مل کر چلنا ہے corporate site بھی بغیر سرکار کے نہیں چل سکتی آپ کے جو مجھے جتنی advice ملتی ہے وہ سیکٹی انڈسٹری کے ساتھ ریگلر لی ٹچ ہوں جتنی بھی باقی اس کمپنی بنائی گئی ہیں کمپنی بکوز گورنمنٹ نے کی نیا طریقہ اپنا لیا کہ کمپنی ہر کام کے لیے کمپنی بنائی جا رہے ہیں جی بٹ ادھر بھی انہی لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جب بٹ پنجاب بورڈ انویس بٹ وٹ ہم ایک کمپنی ہیں ریجسٹر کمپنی ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم عیدی ورکی عیدی ورکی 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 ریگلی ورکی ورکی ریگلی اور ورکی ورکی آمیر دیکھا دنیا میں especially national اگر آپ دیکھیں کہ باہر کی جتنی بڑی corporates ہیں eventually they have to comply with rules and regulations problem یہاں پہ آتی ہے historically i think کہ جس میں foreign investor کے لیے بھی آتی اور local کے لیے بھی کتنے departments کسی نے اندوسٹری لگانی اس کو land بھی چاہیے چاہیے وہ local ہو یا سوئی گیس بھی چاہیے بجلی بھی چاہیے اس کو سو مینی ٹھنگ سا نیڈی اس کے لیے نوسی چاہیے تو اس میں تھوڑا سا کیونکہ پیس سرہ سلو ہے تو pivot میرے ہم کام کر رہے ہیں کہ we will expedite everything under one window operation بہت چیزوں بجلی گیس کامپنی چیز ہے اس کے بعد tax registrations ہیں بہت سی ڈپارٹمنٹ فیڈرل ہیں آپ ایک provincial body ہیں تو آپ کیسے ہی facilitate کر سکتی ہیں ہم نے فسیلیٹیٹ کیا ہے کہ ہم نے فوکل کانٹیکٹس رکھے ہیں اور one window کے لیے جو ہم نے ڈائریکٹر ہائر کی ہیں وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں گورنمنٹ آفیسر ہیں اور ان کے ساتھ ایک ڈائریکٹر لگائے ہیں جو کہ کوپریٹ سائٹ سے ہیں تو وہ دونوں ان کا mix ہے اس کے علاوہ ہمیں فوکل کانٹیکٹس بہت فسیلیٹیٹ کرے میں آپ کو ایک اگزامبل دیتی ہوں ابھی جو investment پاک بن رہا کی کیونکہ وہ بہت بڑا 36 billion روپیز کا وہ project ہے آپ دیکھیں is it a loan is it an investment کیا ہے بہت سوال اس کے اوپر لوگ آرہے ہیں بلکل I'm glad you've brought this up وہ total private investment ہے وہ کوئی ہمارے اوپر لون نہیں ہے وہ کوئی پاکستان government کا ایک روپیہ نہیں لگ رہا اور آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی جب چیز بلڈ ہو گی اس پہ نہ صرف باقی تین صوبوں سے لوگ آئیں گے for recreational activities اس میں آپ کے باقی قریب جو ریجنل ملک ہیں وہاں سے بھی tourist آئیں گے اور اس پہ آپ کی کتنی jobs create ہوں گی کتنا وہاں بلڈ ہو جائے پاس ٹائم اس گورنمنٹ ہم نے دیکھ ہے اس to sign MOU روز اخبار دیکھتے ہیں روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ MOU sign کیا لیے کوئی آپ نے بھی data کٹھا کیا 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 پیبرٹ MOU sign کتنے کیا ہیں آمیر MOU sign کرنا MOU is the first step which we are very open to criticism is very healthy in society actually آپ نے data کیا کتنے MOU sign میں آرہی ہوں آپ کے پاس MOU ہم نے نوویمبر میں international seminar ہوا جس پہ ہم نے six sectors کو identify کیا energy infrastructure الحمدلللہ اس پہ 168 MOU sign ہو ہیں جس کا پورا follow up process پیبت کر ہے پیبت اس کا secretariat ہے اس میں energy پہ ہیں اس میں infrastructure پہ ہیں اس میں agreements ہیں ویدی agreements تو بڑی پاکستان کی پنجاب کی جو growth success story بنے اس میں جو ہمارا diaspora ہے that should be part and parcel of our growth success story اور اس میں ہم کو لے کے آئیں گے پیبت نے سپیشلی میں نے آکے کہ ہم کچھ abstract بنا رہے ہیں جو road شوز ہم باہر جا کے کرتے ہیں اس میں کمپننٹ ہوگا پاکستانی ڈیاسپورا کے لیے اس طرح جا کے صرف vaguely کہہ دینا کہ آپ آئے انویسمنٹ کریں وہ نہیں آتے اس کا فرس ٹیپ یہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ کیٹیگریز رکھیں گے جو لوگ 100,000 تک کرنا چاہتے invest 500,000 تک کرنا چاہتے 1 million and above اس کے ڈیفرنٹ 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 پروجیکٹ دیں گے اس کی ساری فسیلیٹیشن پیوٹ کرے گا تاکہ وہ آکے خوار نہ ہو ایک محکمے سے دوسرے میں تو اسے ایک انویرمنٹ کو فروغ ملے گا تو آئی ویری اپٹیمیسٹک اس کے علاوہ سی پیک کام ہوتے ہیں ان کو فالو اپ ہوتا ہے ان کے بارے میں آپ بتاؤ کہ ہم نے ہمارا تیکنالوجی ڈیپارٹمنٹ آرفا میں اس کے ساتھ ہم نے ایک نیا MIS بنائے آپ اب اب ویب سائٹ پر دیکھ پی سکتے اگلے ہفتے سے پورے MOU کی کپیز لگی ہیں اٹیچ پورا ڈیٹا جتنا MOU آپ سیمینار کی بات بتا رہی ہوتے آرہی آپ 6 ہفتے ہوئی بلکل دوسرا میں آپ کو ایک کلیرٹی دے دوں MOU ہم جس طرح انویسمنٹ لے کر آتے اگر کوئی انرجی دیپارٹمنٹ پھر وہ ادھر چلا جاتے وہ MOU سائن اور اگریمنٹ کرتے پیوٹ کا کام پیوٹ کام پرموشن اور فسیلیٹیشن لیکن ہم اس کو سیکنڈ سٹیج تک جا کر پھر فیلو ڈپارٹمنٹ کو دے دیتے ہیں آپ پیوٹ سائز تو بہت کرتے ہیں جب MOU کوئی سائن ہوتا کسی چیز کے لیے کیونکہ اینرڈی کا اپنا ایک دیپارٹمنٹ ہے کیونکہ اینرڈی کا ہمیں سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے اسی طرح باقی P&D بہت بڑا محکم ان کے اپنا PPP سیل جو پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کو دیکھ رہے ہیں سب کلیبوریٹ کام کر رہے ہیں کسانا کچھ صرف پیوٹ نہیں بجلی ہو لائن آرڈر کی ایشوز ہوئیں اب کیسے بیج سکتے ہیں سب ہمارے اس وقت جو ہمارے ڈائنیمکس ہیں یا پرابلم ہیں وہ ہی ہیں جو موسٹ ڈیویلپنگ کنٹریز کے ہیں آپ ایک مس کنسپشن کلیر کریں کہ انڈیا میں پاور کا ایم شور کہ آپ بڑے وہ بنگلہ دیش کے آپ دیکھیں ہم نیوی ایس کی مارکٹ کو کمپیٹ نہیں کار رہے ہم انڈیا ویٹنام بنگلہ دیش ہم ڈیویلپنگ کنٹریز کی مارکٹ کو کمپیٹ کر رہے ہیں پنجاب میں پوٹنشل بہت زیادہ پنجاب میں سکل ورکر جن کے ساتھ آپ کمپیٹ کر رہے اور جب جی ایس پی پلاس سٹیٹس مل ہے تو سب سے زیادہ اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو تیکسٹائل انڈسٹری کو ہوا ہے اور ان کا تھوڑا بہت ایشوز آئیں ہیں انشاءاللہ ہوں گے پیبٹ ان کو فسیلیٹیٹ کر رہے اور الحمدلللہ بہتر ہوگا تو اس کو تھوڑا سا پوزیٹیولی بھی چیزوں کو دیکھ آپ امید دلاتی ہیں کہ یہاں پہ بجلی بہتر ہونے لگی ہے سیٹویشن انرجی کی بہتر ہوگی کیا امیدوں کے اوپر جا کے پنجاب کو سیل کیا جاتا ہے بجلی مل رہی انڈسٹری ابھی بھی چل رہی ایسا نہیں بند ہوگی میں نے آپ کو بھی ایک سکر بند ہوتی جا رہی ہے دیلی اب بھی ہمارا جی ایس پی پلاس سٹیٹس میں اگر کسی تیکس ٹیل انڈسٹری اس وقت شت ڈاؤن ہو رہی ہے شت ڈاؤن نہیں ہو رہی سفر کر رہی ہے اور اس کے لیے یہ ایسا نہ ہو سکے ہونے دیں گے ایک اور ایشو جو آتا ہے جو آتے ہیں پروجیکٹ پر کام کرنے آتے ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو سکیورٹی نہیں پروائیڈ کر پاتے اس کے لیے پیوٹ کیا فیسیلیٹیٹ کرتا ہے جی اس کے لیے یہ کرتا ہے جیسے ہمارے پاس کو یہ پروچ کرتا ہے ہم اس کو کمیشنر اور پولیس ڈی آئی جی وغیرہ سے ان کا بلکل ڈیٹا لے کے شیئر کرتے ہیں ہمارے جو بھی ائرپورٹ سے ہم ان کو سکیورٹی دیتے ہیں آپ کو ملتان ساؤتھ پنجاب اور باقی جگہ پہ بھی بہت کمپنیز رہ رہی ہیں جو البیراغ گروپ ٹرکی کا ان کا تو آفیس یہاں بنا ہے ان کے کنٹری ہیڈ یہ ہی ریزائٹ کرتے ہیں تھراؤ لاہور میں آپ کے چائنا کی بہت بڑی بڑی کمپنی وں ہونے چاہیے کہ سیم صاحب آج ہیں کل کوئی آر سیم آئے گا یہ انسیٹیوشن کیوں نہیں کھڑا ہو سکا جی فرس میں آپ کے بہت شکر گزار ہوں کہ پہلی دفاع آپ ریکنیز کیا ساری 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 اور جیسے سی پیک ہم ہمیں بہت زیادہ آرہے اور ہم آؤٹریچ کر رہے میں تو اپنی بات کر ساتی ہوں میں اسلام آباد بھی چاہتی ہوں میں بہت زیادہ سفیروں سے ملی ہوں وہ ممالک جہاں پہ نہیں ہم نے تریڈیشنلی ٹریڈ کو انہینس کیا وہ ملک جہاں پہ بہت اپرچونیٹی اور ہم وہاں کی انویسمنٹ نہیں لاسکے میں آپ کو اگزامپل دوں گی جیسے کہ ساؤتھ کوریا ان کی سکیلز بیلا روس کے ساتھ ہماری کئی ایسی ہیں جہاں پہ لیڈرشپ اس پرسنری انوال پیوٹ کیا رول کے اوپر پیوٹ میں نے آپ دیوازے سب کے ہمارے دروازے سب کے لیے ہمارے سب کے لیے فی بھی چارج کرتے ہیں نہیں جی بالکل فری آف کس ہے ہمارا تو صرف ایک ہی منشور اور منڈیٹ ہے کہ ہم نے انویسمنٹ کلائمیٹ کو انہینس کرنا ہے ہم نے ہر طرح سے معاشیات کو بڑھانا ہے اور ہم نے انویسمنٹ لوکل کو بھی انہینس کرنا اور فوراں بھی لے کر آنی ہے اکنومک زونز میڈم آج کن بہت سی ٹرم استعمال پیشل اکنومک زونز جی بلکل بلکل دیار اور اس پہ ہمارے پیبٹ کی ایک ٹیم اس پہ کام کر رہی اور ایسی بہت امپورٹنٹ ہے اگین بوت فور لوکل اور فورن انویسمنٹ کیونکہ اس میں آپ ایڈنٹیفائی کر دیتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے جب آپ ان کو ایسی بنا دیتے ہیں کہ ان کا سیٹ اپ لگنے میں بہت ایکسپڈائیٹری پروسس ہے جو کام اس طرح مہینوں اور سال میں سپین کر سکتا ہے وہ بڑی جلدی ان کے بننے سے ہو جاتے اس پہ بہت اگریسیولی کام ہو رہا ہے پیبٹ کے اندر ایک دیپارٹمنٹ پوری اس پہ لگی پیبٹ سپس لیتے ہیں جی پرائیویٹ سیکٹر سے بھی تاکہ آسٹریٹی میجرز قائم رہے اور ہمیں زیادہ پیبٹ کا بجٹ ہے کتنا بڑی یہ سال کا ہنڈرڈ میلین روپی ہے ہنڈرڈ میلین آپ کے خیال میں جتنی بڑی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دی ہے اس کے لیے یہ دس کروڑ روپے کچھ کاؤنٹ کمانے رکھتا ہے جی دیکھیں ہم نے لائک ہم نے امپلیمنٹ نہیں کرانے انشاءاللہ اس میں کام ہو رہا ہے ہمارا جو ہے کام جو پروموشن آپ دیکھیں دنیا کی کئی پروموشن ایجنسیز وہ پانچ یا دس لوگوں کی ٹیم پہ بھی کام کر دیتی ہیں لیکن الحمدلللہ ہمارا ٹھیک ہی نیڈ سمارٹ ٹیم ہی نیڈ نیڈ بگ فیٹ ٹیم سمارٹ لین ٹیم جس سے آپ ریزلٹ لے سکیں آپ کی خیال میں اس وقت میجر چیلنجز آپ کیا فیس کر رہی ہیں بلکل میجر چیلنج سب سے بڑا جو ہمیں ہے وہ سیکیورٹی بلکل نہیں ہے ہمیں انرجی بھی اتنا نہیں ہے سیکیورٹی پنجاب میں بہت 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 پاکستان کی پرسیپشن تو ایک ہے جب باہر جاتی ہیں تو پنجاب بھی پاکستان کی پرسیپشن احمد میں اس میں دو بات پہلے بھی مینشن کیا ایک تو ضرب کی ایمبسیز اور کاؤنسلیٹس یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنی بہت ڈیو ڈیو ڈیلیجنز کر کے آتے ہیں دیکھیں جب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آ رہے ہے وہ بزنس من آ رہے ہے اس کا فوکس ایک ہے کہ پیسے کمانے ہے تو ہم بہر لئے اور ابھی ہم نے جیسے گولڈن بین کمپنی کا کروا کے دیا فو سب کے لئے پورا یہ فسیلیٹیشن پروسس کرا رہے پلیز جس وان ٹو ٹو ہرڈل آپ کہ رہے نہیں گئی پھر تو کوئی چیلنج نہیں رہ گیا اب ہم اس کو ٹیک آن کر رہے ہیں ابھی تو ٹیم بنائی ہے جی تو یہ ہرڈل چیلنج تھا ان کے لئے انویسٹر کے لئے اس پہ ہم کس طرح اور ایکس پڑائٹ کرا دیا جائے اور کس طرح فوکل کانٹیکس جلدی کام کریں اور اگر کوئی ایسے پولیسی ہیں جن پہ ریفارم چاہیے جو کے اوپسٹیکل ہیں اور ادھرنس ہے to the climate facilitation اس کو ہم کس طرح ان کو لک انٹو کریں with government کام کام کار نہیں سکتے جی ساری government departments ہیں ویزا processes بھی پاکستانی embassies کئی موالک میں بڑی اس وقت strict ہو گئی ہیں اس پار آف 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 نیشنل اکشن کچھ یہاں پہ اپنے جو ہولی شرائن پہ بنانا چاہ رہے کیونکہ وہ آکے ان کا pilgrimage ہوتا ہے کافی دن رہے ہمارے پاس آئے کیانیڈا کے اور یوکے کے سکھ اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ انڈرسٹین کرتے ہیں کہ ہم کیونکہ پچھلے ہم 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 انڈیا تو ہمارے یہ ایشیوز ہیں لیکن اب ہم ٹوٹلی گینیڈیان ہیں یا ہم ٹوٹلی بریٹیش ہیں ہمیں تو تیس سال ہو گئے ہم نے کبھی انڈیا میں نہیں کیا اس میں پھر ہم نے یہ نوٹیفائی کیا ہے اپنے فورن آفیسز کو جو ان میں سے لیڈرز جن کی پیویٹ ان کا لیکٹر ان کے لئے دے دے جو کہ انویسٹر آئیں گے جو کہ یہاں زیادہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ہم اکام اوڈیٹ کر رہے ہیں ہم بالکل ان لائن بھی فورن آفیس تو یہ ایک بڑا اچھا انوائیمنٹ ہے جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں جب سے میں آئی ہوں مجھے کوئی ایسے ہرڈلز نظر نہیں آئے اتنا تھوڑی دیر میں تو شاید نہیں پتہ جل جاتا ہے بلکل احمد اور یہ مس کونسپشن کریٹ کریں گورمنٹ آفیس اور گورمنٹ فورن آفیس ہمارا بڑے ایک پروسس کے تھو بڑی ٹریننگ کے تھو آتے ہیں اور ان کو بھی تھوڑا کریڈ دیں دے ورک وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے لاز فیو کویس کہ آپ نے اپنے لئے ایک سکسیس فل کریئر یونائیٹی نیشنز میں نیویویوک میں آپ ایک تھرائیونگ کریر اس کو چھوڑ کے کیا چیز آپ کو کھینچ لائی یہاں پہ جی مجھے دو چیزیں بہت امپورٹن جو کھینچ لائی ایک تو میں ہمیشہ فیل کرتی تھی الحمدلللہ مجھے مجھے سب سے بڑا گفت دیا تعلیم و تربیت کا دیا اور میرے پاس سب کچھ ہے اور گیو بیک تائم میری کوئی کسی پارٹی افیلییشن نہیں ہے میں انڈیپینڈنٹ ہوں میری اپنی میں اس پہ آئی ہوں اور ان کی بہت کمیٹمنٹ ہے کچھ ایسے لوگ اگر باہر سے آپ بھی جیسے ہیں ہم ہینڈ جوئن کرے تو ہم ہیوڈ دیفرنس میں ہارڈ پنجابی پاکستانی میرے بات تو اسی جذبے کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور کچھ ڈاؤن دی روڈ ان سے بات کرتے ہیں تو چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کرنا چاہ رہے ہمیں سسٹم کرنے نہیں دے رہا احمد میں تو بلیف کرتی ہوں جس میں بہت لوگ بہت کچھ کر بھی جاتے ہیں میں کسی کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتی وہ کیوں چلے گئے ان کا کیوں نہیں چلا سسٹم آپ نے لوگوں سے الگ ہو کے نہیں ساتھ لے کے چلنا ہے جب لوگ کام کرنا چاہے وہ کرتی ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ ہم یہ کر گورن ڈپارٹمنٹ پہ مہم ایک اور ایشو آتا ہے آپ نے بھی کہ جب نیا سی ایو آتا ہے اپنی وزن لے کے آتا اس کو ایم لے کھرنا شروع ہوتے ہیں جو انشائیوٹیوز آپ لے رہی ہیں اور جو پشنو نے لیے ان کو نہیں چلا رہی آگے نہیں نہیں بلکل ہم چلا رہے ہیں نہ میں کوئی اپنی پوری ٹیم لے کے آئی ہوں میں اس ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہوں ساری ٹیم موجود ہے پیبٹ کی ان کو لے کے چیزیں تو اپنی ہیں پیبٹ کا اپنا ایک مینڈیٹ اور ویشن ہے ہم اس کو انہینس کر رہے ہیں ہم اس کو سٹریم لائن کر رہے ہیں ہم ایک اور طریقے سے پیبٹ کا کام پرموشن اور فسیلیٹیشن ہے میں نے انشور کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں وہاں پہ ہوں اور میں پرسنلی بلیف کرتی ہوں جو چیز میں نے سب سے بڑھ کر دیکھی ادارے اور انسٹیوشن مضبوط چاہیے بلکل ہونے چاہیے تو پیبٹ شوڈ بی امپورٹن بلکل 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 اور پیبٹ کا کام ایسے ہو جائے گا کہ سمودلی اور پیبٹ کا مینجر سے پہلے ارز کے امپلیمنٹیشن نہیں ہے فسیلیٹیشن امپلیمنٹیشن تو پھر آگے وہ لیتے جائیں گے اور اب دو تین سال سب سے پہلے میڈیا کو آن بورڈ لی ہے تاکہ ہر چیز آپ کو سٹیپ آئی سٹیپ آپ ہمارے ساتھ چلیں دیکھیں آپ نے مجھ سے پوچھا پنجاب کی امیج بلڈنگ ضروری ہے ہمیں ایک امیج بڑھانا ہے میڈیا کے بغیر کیسے امیج بڑھانا سکتے ہیں جو کام آپ کریں یہ انویسمنٹ آئے گی وہ اس کے جنریشن کا فائدہ ہے اس سے میرا اور آپ کا نہیں ہے ہماری اگلی جنریشن کا فائدہ ہے اکنومکس کے بغیر تو دنیا میں پروسپریٹی کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا ایسی ہوتی ہیں گورنٹ اپارٹمنٹ کے ہیڈز ہم نے دیکھا دیکھا نہیں ہے میرے لیے اپنے ملک کو سرکر کرنا ڈی موشن ہی آر ہے آپ نے کیا مائل سٹو کی اپنے ٹائم لائن بنا دیا ہم چاہتے ہیں کہ جتنا بھی ہمارے دور سٹیپ پہ تو آتا سی پی کی وجہ سے بہت کام آرہ ہے اس کو ہم کیپچر کریں واپس نہ جانے دے اور اس کے علاوہ ہم جو کنٹریز جن کو ہم نے ٹائپ نہیں کیا ان کو لے کر آئے بہت انویسمنٹ پوٹنشل ہے دنیا میں اور ریجنل پارٹنرز پہ زیادہ فوکس کریں ٹریڈ ریجنل پارٹنرز کے ساتھ جب انہانس کی جاتی ہے تو بہت اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ آتا اور ان سب چیزوں پہ ہم کام کر ریٹ آف انویسمنٹ کیا گیرنٹی کرتے ہیں آپ اپنے انویسٹرز کو کی ریٹرن کیا ملے گا ان کو اپنی انویسمنٹ چیزیں ہیں جیسے جیسے بین پاک کی کمپنی آرہی ہے بہت چھوٹے پروجیکٹ سے یہ آئے تھے وہ اتنے خوش ہوا یہاں پہ پیٹنچل دیکھ انہوں نے اپنا پروجیکٹ آٹھ گنا زیادہ بڑھا دیا میں ایک دنر پہ تھی اس پہ ٹرکی کی کافی بڑی ڈیلیگیشن آئی وی تھی ترکیش زبان بول رہے تھے میرے ساتھ بیٹھا تھا اتنی بڑی مارکٹ ہے اور اتنی عزت دیتے کام پہ بڑا فسیلیٹیٹ کرتے آپ سب آئیں تب سے اب تک پانچ کمپنیز آ چکی ہیں تو ہمیں تو ہمیں ہمیں انشاءاللہ پرموشن امباسیدر پر پنجاب ہم اس کو ہر لیول پہ کریں گے میں بہت زیادہ اس پہ کام کر رہوں ریسرچ سکتر بیس بڑا سپیسیفک فوکس کام ہوگا جہاں ریسرٹ ملن جمال and you are hopeful i am very hopeful thank you for being with us thank you so much ملن ملن